نمازکار جیون میں اگر آپ کوئی بھی کاری کرنے جا رہے ہونا تو صحیح نردیسوں سے کاری کرنا صحیح نیم جان کر کاری کرنا جو آپ کو عادیس دیا ہےنا وہی کاری کرنا اپنا دماغ لگے کر اپنا کاری مد کر لیا بیم اور دوریدن کے ید سے میں آپ کو ایک سیکھ دوں گا وہ سیکھ آپ خود دیکھو گے کہ کوئی بھی کام اگر آپ شروعات کر رہے ہونا کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہو تو اس کو کیسے کیا جاتا ہے اگر کسی نے عادیس دیا کہ یہ کاری کرنا ہے اور صحیح نیم پالن کر کے کرنا ہے تو آپ کو صحیح نیم پالن کر کے ہی وہ کاری کرنا ہے آپ کو اپنا دماغ نہیں لگانا ہے آپ کو اپنا من لگا کے الگ طرح سے وہ کاری نہیں کرنا ہے ایک چھوٹی سی بھول آپ کی جندگی خراب کر سکتی ہے بیم اور دوریدن کی ایک پرسند آتا ہے مہاب بھارت میں میں بتاؤں گا آپ کو اسے یہی سیکھ ملتی ہے کہ جو آپ کو کہا جائے وہی کریں جو آپ کو لردیس لیے جائے وہی کرنا چاہیے جو کاری کرنے میں جو نیم آپ کو پھولو کرنے ہوں گے وہی کرنے ہوں گے اگر اس میں سے آپ نے جرہ سے بھی مشٹیک کی آپ نے جرہ سے بھی بھول کی تو یہ آپ کی جندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے مہاب بھارت کے انتیم پڑاؤ جب یدھ ہوتا ہے تو انتیم پڑاؤ نے آپ نے دیکھا ہو بھیم اور دریو دن جد کرنے والے ہوتے تو اس سے پہلے گانداری اپنے پتہ دریو دن سے کہتی ہے ہی دریو دن تم اسنان کر کے میرے سامنے ننگے آنا بالکل ننگے آنا گانداری کو ایک بردان تھا جب وہ سادھی کر کے درستار سے گھر پہ آتی تو دیکھتی کہ درستار سے اندھے ہیں تو وہ بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندیتی اور اس کو بردان ملتا ہے کہ جب بھی وہ آنکھوں سے پٹی کھولے گی جس کو بھی دیکھے گی وہ وجر کے سمان بن جائے گا لوہے کے روپ میں بن جائے گا اسے کوئی نئی ختم کر سکے گا اسے کوئی نئی مار سکے گا یہ بردان گانداری کو ملاتا لاشٹ میں گانداری اپنے پتر کو بچانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولنے والی ہوتی اور اپنے پتر کو کہتی ہے کہ جاؤ پتر گنگا اسنان کر کے آنا اور پورے ننگے ہو کے میرے سامنے آنا یہ بات سکرشن کو پتا چل جاتی ہے بھگوان سکرشن جب دوریو دن ننگا ہو کر گنگا اسنان کر کے گانداری کی محل کی طرف آنے لگتے ہیں تب بھگوان سکرشن بیچ میں ان کو روک لیتا ہے وہ کہتے ہیں اے دوریو دن تم اتنے بڑے ہو گئے ہو اور تم اپنی ماں کے سامنے ننگے جاؤ گے دوریو دن کہتا ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کے سامنے کیا ننگا ہونا اور کیا کپڑے پہننا لیکن بھگوان سکرشن کہتا ہے کہ جب چھوٹے ہوتے تو بات الگ ہوتی ہے اور بڑے ہوتے تو بات الگ ہوتی ہے تمہیں کچھ ان کچھ تو اپنی اس جگہ پر ڈکنا ہوگا تو دوریو دن کچھ بیڑ کے پتے اپنی جھنگوں کے اوپر لپیٹ لیتا اور ماں کے سامنے جاتا ہے جیسے ہی ماں پٹی کھولتی ہے تو دوریو دن کا پورا سریر لوہے کا بن جاتا ہے پورا سریر وجرے کے سمان بن جاتا ہے صرف جھنگوں کو چھوڑ کر کیوں کیونکہ جھنگوں پر اس نے پیڑ کی پتیے لگائے ہوتی ہیں تو گانداری دوریو دن کو خوب دارتی ہے خوب لڑتی ہے کہ تُو میرے سامنے ننگا کیوں نہیں آیا تُو نے یہاں پر پتیے کیوں لگے تو دوریو دن کہتا ہے کہ میں تمہارا سامنے ننگا کیسے آتا تو گانداری کہتا ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کے سامنے بچہ ننگا آئے یا کپڑے پین کر آئے اس کی باؤنہ ہمیں ساں ویسی لیتی جیسے بچے کے پتی لیتی اور انت میں کیا ہوا جب دوریو دن اور بھیم کا ید ہوا تو بھیم نے دوریو دن کو کہا مارا جنگوں پر مارا کیوں کیونکہ وہ جنگیں ماں کھالی تھی وہ لوہے کی نہیں بنی تھی وہ وجر کی نہیں بنی تھی اور دوریو دن کو موت گلے لگا نا پڑا اگر دوریو دن صحیح دسان نردیش اپنی ماں کی مانتا اپنی ماں کی صحیح عادیش مانتا اپنی ماں کی عجیہ صحیح مان کر صحیح کاری کرتا تو کیا دوریتن کی موت ہو پاتی نہیں ہو پاتی اس لئے آپ بھی جیو میں دھیان رکھنا جب بھی آپ کوئی کاری کرو تو صحیح دسان نردی سے کرنا صحیح من لگا کر کرنا جو آپ کو کہا جائے وہی کرنا اگر آپ اپنے مند سے اس میں کچھ ایڈ کر دیوگا نا تو وہ کاری آپ کا غلط ہو سکتا ہے کبھی صد نہیں ہو سکتا ہے اور وہ کاری آپ کی جنگے کے لیے بہت بھاری پڑ سکتا ہے اس لئے کاری چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو آپ کو دسان نردی سے دیا گیا ہو جو آپ کو صحیح نیم سے کرنے کے لیے کہا گیا ہو وہ نیم کبھی مت توڑنا آپ نے وہ نیم توڑا تو آپ کی جنگی ٹوٹ جائے گی آپ کی جنگی میں کبھی بھی واپس آپ لائن پر نہیں آ پا ہو گئے اس لئے جیو میں جب بھی کوئی کاری کرو تو صحیح نیم سے کرنا صحیح آدھے سو سے کرنا اور صحیح لائن پر چل کرنا ورنہ آپ کی جنگی کے لیے بہت خراب ثابت ہو سکتا ہے ایسا کرنا اس لئے ہمیں سا نیم میں رکھ کر کوئی بھی کاری کرنا